بھٹو کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں میں ہائی کورٹ باہ اسوسییشن کا کاکر صاحب کا ڈسٹرک باہ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پی آل ایف کا کہ مجھے یہ موقع دیا گیا ہے کہ میں بلوچستان کے وقلہ سے ایک پار پھر بات کروں اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا صدر کا کہ آپ نے جو بلوچستان کا مشہور مہمان نظامی کا ثقافت ہے وہ پر قرار رکھا میں اپنا تقریر میں سب سے پہلے اس بات پہ شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میرا بلوچستان کے وقلہ کے ساتھ خاص طور پر اٹیچمنٹ ہے وہ ایک ایسا اٹیچمنٹ ہے جو نہ کوئی سیاستدان کلیم کر سکتا ہے نہ کوئی دوسرا ادارہ کلیم کر سکتا ہے مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں اسی بلوچستان کے میں آیا تھا اس دیشتگردی کا واقعہ کے بعد جب ایک پورا جنریشن کیا جو بلوچستان کے ایسا 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 کیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں آمرانہ دور میں آمریت کا مقابلہ کیا جو بلوچستان کے آواز تھے جو بلوچستان کی تاریخ چانتے تھے پاکستان کے تاریخ جانتے تھے وہ آج کے نہیں مسلسل آتے رہیں اور افسوس کے ساتھ افسوس کے ساتھ اس ایک واقعہ میں اس ملک کو اس صوبہ کو اس بار کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کھو بیٹھیں میں اس چیز سے بھی مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ جب میں آیا تھا میں اپنا آنسو نہیں روک سکتا اور افسوس کے ساتھ جو آج کل وکلہ کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں آئین اور جمہوریت کا بالدستی کا جد و جہد لڑ رہے ہیں اس وقت انہوں نے ہمارا کنیکشن جس چیز کو مجھے اور آپ کو تو صرف معلوم ہے ان کو تو کیا بتا اس پہ مذاکر آیا گیا اس پہ تنز کیا گیا تو میں اس بات پہ اس لئے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں لاہور یا اسلامبھاد سے آیا ہوں میں آپ میں سے ہوں میرا میرا خاندان کا میرا جماعت کا سفر نو کنفیڈنس موشن اور کٹ پٹلی خان سے شروع نہیں ہوتا اگر آپ کا یاداش اور آپ کا جمہوری جد و جہد ٹوینٹی ٹوینٹی وان یا ٹو یا جب بھی وعدم اعتماد آئے اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے میرا معذرت آپ کو کچھ نہیں معلوم ہم یہ خونی جد و جہد جو آگ اور خون کے دریا ستے کے تین نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں یہ کوئی بندوق کا انقلاب نہیں رہا کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا ایک سال میں نہیں ہوا آپ جس 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو جس کے بنیاد بالکل قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو نے رکھا جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کے کانسپٹ ہے بیسک سٹرکچر ہے تو وہ ہے اسی 1973 کی آئین کی بہالی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جد وچہد کا مقصد تھی وہ جی تو جہاید وہ تیس سال لرتی رہی دو دفعہ ملک کے بزیر آزم بنی وہ خواب پورا نہیں کر سکی جس 2006 سے ڈاکیمنٹ چارٹر ایڈرموکرسی جس کا آپ کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے اسی ڈاکیمنٹ کے نتیجے میں ہمیں اٹھاروی ترمیم ملا جس کا مقصد ایک 1973 کانسٹیٹوشن کا بہالی اور دوسرا جو کالا کونین ہے آمیر کے کیے گئے کونین جس میں کسی جج میں حمد نہیں تھا کہ وہ ڈیکلیئر کرے کہ یہ غیر آئی نہیں ہے یا غیر کانونی ہے میں تو حیران ہوں اپنے ریفرینڈم زیال حق کا ریفرینڈم آئین کا کونسا شک کے خاطر اب اسی 1973 کی اسی 1973 کی آئین کو ہم نے بہال کیا چارٹر اوڈیموکرسی کے تھرو اور جو ہم نے دیکھا اس تین نسلوں کی جتوچہت میں جب قائد عوام شہید الفکار علی بھٹو کو پانسی پہ چرایا گیا اور میرے جماعت کو میرے جماعت کے کارکن کو مختلف جماعت کے کارکن کو نشانہ بنایا گیا تو اس زمانے میں ہم ان عدالت سے گزرے اور ایسے نہیں گزرے ہم ان عدالت سے ایسے گزرے کہ جو بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا آدمی آج دیکھیں گے انہوں نے اس زمانوں میں جب شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو سکھر جیل کے پچاس پیصد گرمی میں قیب تھی جمہوریت کی بحال کرنے کے لیے اسی آئین کے بحالی کے لیے جس کو آج تو پی ٹی آئی کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے اسی ٹائم پہ آپ کی یہ سیاسی لوگ ظلم بگت رہے تھے اندر سے یہ کورٹ کا نظام جانتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوے کا تہائے دیکھا نوے کے تہائے میں میاں محمد نواز شریف صاحب میاں شباز شریف صاحب کی حکومت تھے ہم نے وہیت دالتے دیکھے آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے شہید موترمہ بہنزید بھٹو نے مجھے پکڑا ہے دوسرے میں میری بہن کو اور صاحبہ وزیر آزم جیل کے باہر پٹھایا گیا گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے میں نے اپنا والد کو سارا بارہ سیال جیل میں آپ جو بھی سمجھے کسی کے بارے کسی سزا کے بغیر پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی کہ شہید موترمہ بین عزید بھٹو کو دھمکی شہید موترمہ بین عزید بھٹو کو بلیک میں مطلب تشدد کیا گیا گلہ کاٹا گیا زبان کاٹا گیا مگر وہ جکا نہیں یہی آپ کا عدالت کا نظام تھا جس نے وہ دیکھا جس نے یہ نظر دیکھا نصار خورو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا تاج حیدر وہ خون سے دوہے ہوئے شربار کمیس سینیٹر آصف علی عزیداری اس وقت پریس کے سامنے لکھ لیے تھے کہاں تھا کہاں تھا کمپلیٹ جسٹس وہ صدر پاکستان بنتا ہے وہ تمام کیسز کو پانچ سال کے لیے نہیں سنا جا سکتا ایمیونٹی کی وجہ سے نرو کیس میں سارے افتخار چودری نے ڈبل جیپٹی کے باوجود بحال کیے افتخار چودری کی موجودگی میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں وہ تمام کیسز سے باعزت بری اب میں مقاقزی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا یہ کوئی مزاق ہے یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے میں نواسہ ہوں قائد عوام کا بی بی کا بیٹا ہوں صدر کا بیٹا ہوں مگر میرے رگوں میں آپ جیسا خون ہے بھائی تو میرے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے اور معذرت کے ساتھ آپ کا جو لوئرز موومنٹ تھا آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودری تھا اس کا جنرل کیانی جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا جنرل پاشا جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا یہ مقمکہ بنا کہ اگر چارٹر ڈیموکرسی لاغو ہوگا اگر ہم نائنٹین سیونٹی تھری کی آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اس سٹیٹس کو کا کیا ہوگا ہمارا کنٹرول ڈیموکرسی کا کیا ہوگا اگر یہ لوگ ففٹی ایٹ ٹو بھی آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف چیف جسٹس افتخار چودری کو دے دیں اگر یہ ان کو سیاست سے الگ رکھنا ہے تو کسی نہ کسی بہانے پہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے پہ نہ اہل کر دیں پورا آزاد عدلیت میں آزاد عدلیہ نے ہمارا جمہوریت میں ہمارا جمہوری سفر میں تیس سال کی جتو جہد کرنے کے بعد تھاروی تنمیم اور نائنٹین سیفنٹی تھری کی بحالی کے بعد یہ ماشاءاللہ ایسے پریسیڈنس ڈالے آپ تو کانسٹیٹوشن کے فری میڈیا ان پریس تو میرا چارٹر و ڈیموکرسی میں بھی ہے مگر کانسٹیٹوشن میں بھی ہے بلکل مانتا ہوں کہ آج تو بہت برا حالات ہے مگر مجھے تو لگا کہ تب بھی بہت برا حالات تھا کہ ایسا فرون بیٹھا تھا جس پہ آپ جس کے خلاف آپ بولی نہیں سکتے تھے مطلب کنٹیمٹ آف کورٹ کا ڈیفنیشن آپ لوگ مجھے بتائیں میں تو وکیل نہیں ہوں خلطی مجھ سے ہوا میں ہسٹری اور پولٹیکس پر جہاں میرا نانا نے وکلا بن کے یہ کام کیا آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزر ملے گا یہ فریڈم آف دی سپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے آپ کسی وزیر آزم کو نکالے آپ اٹھاروی ترمیم کو انیسوی ترمیم میں تدبیل کرے اور ہم چو تک نہ کر سکیں آپ کا میڈیا چینلز پہ کسی آنکر کے آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی غلط تفسرہ ہو وہ ڈیم فنڈ کا زمانہ یاد کرو مطلب آپ اگر اپنا پیسہ خود چارٹی میں نہیں دینا چاہتا تو آپ کو کنٹیمٹ پہ آپ کے بزنسز پہ مطلب یہ مزاق I have not come to you for any specific person I have not I don't give a damn کہ اسلامباد میں کیا لرائے ہو رہا ہے بھائی میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ ماضی سے کوئی تعلق تھا آپ نے پوچھا کہ اٹھاروی ترمیم کے وقت پہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا کرنا چاہ رہا تھا بھائی آپ جیسے اونرابل وکلا تو کہہ رہے تھے کہ زندہ ہے وکلا چیف تیرے جانسار بے شمار بے شمار آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح ریاست ہوگی ماں کی طرح ریاست بن گیا باب کی طرح اور اس میں برا برا ہاتھ چیف جسٹس افتقاد چودری کی عدالت کی مائنسیٹ ہے مانے پارلمان پہ مسلسل حملر آور رہا ہے یہ ادارہ اور آپ اس کے آزادی کے نام پہ اتنا طاقت دلوائے ہیں ان کو کہ آئین ان کی مرضی ہماری مرضی میں جو ہم نے لکھا سکسٹی تری ایک آپ ذکر کر رہے ہو آپ تو لوئر ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے سکسٹی تری ایک بلکل ہم نے لکھا بھائی تو سب سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ سکسٹی تری اے کا مطلب کیا it's not like we're a 200 year old constitutional republic and you have to dig up Thomas Jefferson and ask him کہ آپ نے constitution میں کیا لکھا آپ رضا ربانی سے پوچھے آپ صدر زرداری سے پوچھے وہ committee موجود ہے ہم نے سکسٹی تری اے اس لئے رکھا کہ بلکل ہم خوست ٹریڈنگ پہ کتکل لانا چاہ رہے تھے مگر ہم پارلمان کے members کو غلام نہیں بنانا چاہ رہے تھے ان کا vote کا حق چھیننا نہیں چاہ رہے تھے ہم نے what is what آپ مجھے بتائے آپ وقلا ہو آپ کو بیفور بہترینی انی سب سے پہلی ایمیت یہ نہیں ہے کہ پلین میننگ کہ جو پرا ہے جو لکھا ہوا ہے جو آپ پڑھتے ہو وہ جو پلین میننگ ہے ہے؟ That is what the constitution means. ہم نے 63A جب پاس کروایا وہ اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو فلوہ کرسنگ کا طریقہ کار ہوا تھا اس میں ہم رکاوٹیں ڈالیں اور ڈالیں ہم نے کہا آپ پارٹی لائن کے پابند جہاں تک آئینی ترمین، ادم اعتماد، بجٹ کا ووٹ مگر آپ کے پاس یہ راستہ تھا یہ فری مائن تھا آپ پارٹی لسپ پر بنت کرے پارٹی کا ایک سکن ہو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو مجھے ایک پرسنٹیج ملے آنے کی ضرورت بھی نہیں بھائی پہلے سے آپ کو پتہ ہے strength اتنا ہے اتنا ہے بل پاس بل ناٹ پاس اب ہی تائمہ آئی کے ساتھوں کہ ایک بہت حرمین اور پاکستان بھی ایک بہت حرمین بہت حرمین بہت حرمین بہت اللہ بہت حرمین بہت کرتے ہیں ان کو مقاتل کرتا ہوں میں ساکتا ہوا ہے بیٹ زمین و آنے کے بالکل ٹانچ ساتھوں نہیں یہ آئی ایم ایف کنڈیشنز ایسے ہے کہ میں حلقی کے عوام کو مو نہیں دے سکتا میں نہیں ووٹ کال رہا یہ آئینی ترمیم اتنا برا ہے اتنے سارے کالے سامپ ہیں آہ تو میں اس کو ووٹ نہیں کر سکتا میں نے غلطی کی کہ اس قسم کا شخص کو اس ملک کا وزیراعظم بننے دیا توبہ توبہ اب پارٹی جو بھی کہے میں نے خلاف ووٹ دینا ہے جو آئین میں 63A میں ہم نے اور اتنے دور اتنے مازی میں نے ابھی لکھا وہ یہ کہ پارٹی لائن کے پا بند ہو ووٹ اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف دیتے ہو تو آپ کو بائیلیکشن کے لئے جانا پرے گا اور سوچئے کہ we've set a bar ایک consequence تو ہے اتنا آسان نہیں ہے you have to think twice کچھ ہوگا مجھے جانا پرے گا بائیلیکشن مگر if you are strong enough if you are impassioned about your point of view then you leave it up to the people of your constituency کہ آپ نے مجھے تیر پہ جتوایا لیکن جہا میں گیا میں تیر کے جو پالیسی تھا میں اس پہ اپنانے سکا آپ اب فیصلہ کریں مجھے باپنے پیشنا چاہتے ہیں یا دوسرے نمائندہ کو منتخب کرنا چاہتے ہیں this was the protection we gave in 63A but 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 an incoming chief justice decided to make an unconstitutional and political decision an incoming chief justice manipulated ڈیو مر اختیال بندیال کورٹ and undid the constitution of pakistan and made his own constitution اب یہ تو مجھے یاد ہے مزد کی پیو پاری کے پاری میں وہ جو پاغی کا نظم ہے اس میں وہ کہتے تھے کہ کسی کی آنکھ کے لرجے سے ہوگ کی چم سے whichever way around it is اب مطلب یہ مزاق ہے یا پاکستان میں آپ فوج کا یونیفارم بندوق تو آپ کی مرضی تبدیل کرو عدالت عدالت chief justice ہمیں صرف یاد ہے افتخای چوزری عدالت نے اجازت دی مشرف کو کہ سو بس ملا آئین میں ترمیم آپ نے کرنا ہے کر لیں نہیں آپ کی عدالت اسی سوچ آپ آگے لے کے جائیں ایک جج بیٹھے ایک دن ووٹوں کہتے ہیں کہ نہیں آئیں یہ کہتا ہے دوسرا چین جب اس کا سیاسی مقصد ہے کہ میں اس نیٹ ورک کا حصہ تھا جس نے اس خان کو بنایا جس وجہ کے لیے بنایا وہی وجہ سے میرا ترقی اسی کی ترقی کے ساتھ ملتا جلتا ہے الیکشن آنے والے ہیں اگر الیکشن سے پہلے پنجاب میں پی ڈی ایم کا حکومت بنے تو اس کا اثر الیکشن پہ ہوگا تو اس کو کانٹر کرنے کے لیے ان انکانسٹیوشنل دیسیجن was given by the supreme court of pakistan they violated the constitution اگر آپ کو 63A کا پتہ ہے تو آپ مجھے بتائے کہ نیا definition of article 6 جو پاکستان people's party اور تمام جماعتوں نے اٹھاری ترمیم میں لکھا وہ ججز کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وہ سسپنڈ اور ہولڈ in abiance the constitution of pakistan there's a 63A decision not only violate our constitution does it not amount to the court rewriting the constitution تو the president the legal president آپ کی شکریہ آپ کی قربانیوں کی جد و جہد کے بعد جو عدالت کی ازادی کے بعد اس ملک کو ملا وہ یہ کہ آئین میں تبدیلی صرف black robe والے اور وردی والے کر سکتے ہیں جو آپ لوگ ہمیں assembly بیجتے ہیں وہ بس ایسی بیجتے ہیں اب یہ 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 نہیں جانتا ہوں اتنا نہیں پورا پاکستان میں یہ 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 ہے میں سوچتا تھا کہ میرے لئے یہ پچاس سال لگا قائدہ عوام کے کیسے مجھے پتا چل رہا ہے یہ ہر کسی کو لگتا ہے پچاس سال کے انصاف ملنا اسی وقت چا مجھے 45 years کے بعد یہ جو بھی انصاف تھا انہوں نے complete justice کا concept وہ بھٹو شہید کا reference کے بعد آیا ابھی ابھی ہمیں complete justice کا concept تب تک ہمیں صرف کہ سکتے تھے کہ قائدہ عوام کا ٹرائل was unfair now there's a deep rot اور یہ چلتا رہتا ہے and I'm the most disappointed by the bars because actually you're right it's not really for us to hold the judges accountable it is the bar associations that we used to hold the judges accountable it was the bar associations to hold a miller up to them just say فیض آباد درنہ کا کیس دیا وہی چیف جسٹس جو آج کہتا ہے کہ میں پارلمان کا مانوں گا میں آئین کی مانوں گا میں اپنی مرضی کی آئین نہیں بناوں گا اپنا مرضی کی قانون نہیں بناوں گا جو بھی چاہے سیاست پر اثرات ہو تو چلے اس پر اثراز ہے میں اس کے لئے کوشش نہیں کر رہا ہوں but the point is don't pretend that I have a person's specific agenda you have a person's specific agenda and it is an anti-justice فائز ایسا agenda I hold both justice فائز ایسا and منسور الیشاہ in the highest regard more so than anybody else and I do not have to appear before them I do not have to keep them in my favour for my cases to be heard I do not have to keep them in my favour to ensure that for the next three years or the next five years my practice grows but I will always for the rest of my life honour these two individuals because میں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل قور پہ بیٹھے I have no issue but how dare anyone before I've bought a bill before we've got the consensus necessary جب ہمارے پاس two-thirds majority کا ہوگا آپ جو جھوٹ یوٹیو پہ چلے گا وہ مانیں گے اب یہ ماننے کے لیے تیار ہو کہ جو 199 آپ کا آئین میں اس لیے ہے کہ میں نے ڈالا میرا پارٹی نے ڈالا کہ میں اس کو نکال دوں گا مطلب ہر بات ہر بات پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا نہ مانا کرے بھائی ہم نکال دیں گے کیسے نکال دیں گے کیوں نکال دیں گے آئینی ادالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے جو آئین ہوگا آپ مانیں گے آئین کا اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کیسے کہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کیسے کہا آپ کیسے کہا آپ کیسے کہا اگر آئین کہے گا کہ کانسٹیٹوشنل کار ہوگا آپ نے پریکٹس نہیں کرنا نہ کرے آپ اعتراض نہ کرے بہت آپ آئین کو کیسے نہیں مانتے اگر 2 3rds majority of parliament passes a constitutional amendment is in the amendment آپ ٹائم کے بارے میں پوچھ رہے تھے آپ چارٹر او دیموکریسی میں یہ تھا آپ نے 2008 میں 2013 تک کیوں نہیں کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ نے ہمیں نہیں دیا کرنے دیا مسلم لیگ نے ہمیں کرنے دے دیا تب بھی ہم چاہ رہے تھے تب بھی ہم چاہ رہے تھے کہ اس پر عمل درامت کرے اس لئے جب ہم نے یہ سوچا چارٹر او دیموکریسی کا constitutional court کا تو تب اس وقت آپ کا افتخار چودری والا ہیرو پی سی او جج تھا بھائی تب 2006 میں اس کا نوکری کا کوئی خطرہ نہیں تھا تو وہ دونوں ہاتھ سے سلوٹ مارتا تھا اور ہم اندر سے جانتے تھے اس لئے اسی کے عدالت کے سامنے میرا پارٹی میرے کارکن جمہوری لوگ پیش ہوتے رہے ہم ان کو جانتے تھے جب سے وہ ادھر تھا ہم ان جانتے تھے جب وہ ادھر تھا اس لئے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو اتنا رلکٹنٹ تھی کہ اگر ججز نے کوٹ ان کوٹ محترمہ بین ازیر بھٹو میرے اس عمر میں انیس سال کا ڈھارہ سال کے میرے سامنجھ سے باہر تھا میں سامنجھتی تھے کہ مخالف کا مخالف دشمن کا دشمن تو دوست ہے اتنا ویجنری اتنا لانگ اس کی ویو تھی پاکستان کہ وہ کہتی تھی یاد اعتزاز کون تھا فون پر کہ اگر یہ کام نہیں ہے عدالت کا کہ وہ چاہے کہ وہ ٹی وی میں ہو وہ چاہے کہ وہ پاپلر ہو یا نہ ہو ان کا کام ہے کہ آئین اور کانون پہ حمل درامت کرنا اور آج سے نہیں پاکستان کی عدالت آپ کلکل سہی کہہ رہے ہیں چھٹرہ دمکرسی was not specific to any one institution but the only institution that we were not allowed to touch in the چھٹرہ دمکرسی was the عدالت everybody else we brought reforms we brought reforms that has resulted in جتنا بھی ٹھوٹی پھوٹی آپ کا یہ جموری نظام چل رہا ہے but the only institution that never let us never ever let us عدالت کہ parliamentarians کو پتا کیا ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو parliament ہے چھوہو امریکہ کا سینیٹ ہو وہاں صدر جو منتخب ہوتا اس لئے وہ سمجھتے وہ منتخب نمائندہ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے وہ نامزد کرتا ہے ججز کا وہ بیجتے پارلیمنٹ کے آپ اپروف کریں پارلیمنٹ کی اتمیٹی اپروف کرتے وہ زندگی بھر جیف جسٹس رہتے اپنے آئینی عدالت کا ہم نے تیس سال کے جیت جہت کے بعد یہ سسٹم کو اندر اور باہر کے جانے کے بعد یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ جیو 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 آپ پوائنٹمنٹ کے پروسیس میں تبدیلی لیانا پڑے گا اور جو آپ کہہ رہے ہو برے معذرت کے ساتھ کہ آپ کبھی نہیں مانیں گے جو یہ کونسپ تھا میں بالکل امید نہیں رکھتا تھا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا اس بات پہ اعتراض کرے کہ ہمیں ایک ایسا آئینی عدالت ملنا چاہیے جس میں چاروں سبو کا پرابر کر نمائند گی ہو اب آپ بلوچستان کی پریکٹس سنگ وکلا ہو آپ مجھے بتائیں کہ مسئلہ ہی نہیں مسئلہ ہی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسے ہے جو اکسریت ہے اکسریت ہے اکسریت ہے کوئی پر ہم صرف میریت پہ اور سوچ پہ اگر آپ ایک ہی شہر سے آدھا کورٹ بنائیں گے تیر experience is growing up and living in that environment your experience is the one where you're dodging bullets worrying about missing persons worrying about whether you're going to get home or not what's the importance of fundamental rights what's the importance of all these issues سندh کا جج کا اپنا ایک perspective اس کا وہی legal training وہی میریت وہی قابلیت but that liberal perspective is affected ہم نے یہی سوچ کہ جب قائد عوام نے پارلمانی نظام خرا کیا تو جو imbalance ہے اس ملک میں اس وفاق کو ساتھ چلانے کے لیے برابر کی منمائندگی دینے کے لیے اس ملک کو اس وفاقی نظام کو کھٹا رکھ نے کے لیے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ بلوچستان میں اتنے لوگ ہی نہیں رہتے ان سے ہم نے کیا پوچھنا اس سوچ کے خلاف قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو نے سینیٹ پاکستان کا قیام رکھا اس لیے رکھا کہ جو بھی ہو پاکستان کی سیاست جو بھی رک لے ایک چیک ان بیلنس ہو اور ہم سینیٹ پہ ایک بنیاد پہ پاپولیشن جو بھی ہو ایک تعداد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اب آپ کو شاید اس پہ اثر ہی نہیں ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑ مجھے فرق پڑ ہے مجھے اس ان بیلنس کا فرق پڑ ہے قائد تک کیا وہ فیصلہ آتا شید محترمہ بین عزی بھٹو کی گورن کا dismissal کیس میہ محمد نواز شریف کی گورن کا dismissal کیس پھر 1993 کی حکومت کی dismissal کیس سجاد علی شاہ کی ڈسینٹ نوٹ کیا تھا کیا تھا آپ کو معلوم ہوگا میں تو بکلا نہیں ہوں Quote Unquote Justice of Pakistan ہم جو اس تحریک آج کا نہیں افتخاط شوہدری کا نہیں نسلوں سے کرتے آرہے ہیں ہم اکثر ہمارا سوچ اقلیتی میمبر کے ساتھ ملتا جلتا ہے ڈسینٹ نوٹ کے ساتھ ملتا جلتا ہے اکثر not everything and the dissenting note of the day is the jurisprudence of tomorrow سو جو سزاج علی سان کا dissenting note تھا کہ اس فار اس اب exact quote اٹھا کے دیکھ لے کوئی اس کو ایسے نہ کریں کہ all that it seems to me is that when a prime minister of Punjab came this court restored their government and when a prime minister from Sint کے بھی center ہو یہ imbalance کا الزام ہی نہیں لگتا constitutional court چاروں میں آپ کو کیا بتاؤ transfer judges پہ اعتراض ہے میرا بھی اعتراض ہے اس concept پہ شاید this consensus بنے نہ بنے میں تو چاہوں گا کہ executive domain میں نہ ہو میں بالکل نہیں چاہتا کہ case ادھر ہو رہا ہو اور PM یا CM کو کو مرضی ہو کہ آپ ادھر سے ادھر لگا دیں میں بینے میں سپریم Judicial Council کا مسئلہ مگر ہمارا case جو بینکنگ court کا سندھ کا بینکنگ court کا چل رہا تھا جنب آپ کا ماشاءاللہ ساکیب نصار کا شاید وقت گزار کا سندھ کا کیس کو پندی میں shift کر دیا تب کوئی اتراز نہیں وہ تو آئی نہیں ہے تو قانونی ہے میں کسی خاص مقصد نہ کسی بکھلا کی سیاست نہ کسی ججز کی سیاست نہ کسی اسلامباد کی سیاست کیلئے یہ چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری مجبوری آئینی عدالت کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو برابری کا نمائند ہ ملے آپ برابری کی موقع ملے آپ کی بکھلا کو ججز کو موقع ملے میں نے آپ کا جو بلوچستان ہائی کوٹ ہے اس کی بارے میں اس کی تاریخ کے بارے میں شاید نہ مجھے نہ کلوسری سے میں نہیں دیکھا جتنا میں نے سندھ ہائی کوٹ کا دیکھا میں ایسا بھی دیکھا ہے جنا کہ ایک چیف جسٹس افتخای چودری صاحب سمجھ رہا تھا کہ یہ نیشنلسٹ ہے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے تو اس پہ الزام تھا کہ پاکستان کی پرچم ایک زمانے میں اس نے جلایا تھا چلے مگر افتخای چودری نے جج پنایا اور جج پنا بچ پر میں جو بھی ہوا آیا ہمارے ساتھ سخت اخت مطلب اپوزیشن ہماری تو سندھ میں اپوزیشن پارٹیز کرتے ہی نہیں اب جب اس کی باری آئے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے تو کسی اور نے چیف جسٹس آف پاکستان ایک دن بننا تھا اور اس کا دوستی آریا تھا میرا بچانا لارکانوں کا یہ اپنا جو پرسنل ہسٹری اپنی جگہ میں نے ان زبانوں میں بھی اس چیز کا مزاہمت کیا کہ یہ کیا مزاق ہے کہ ہمیں بار بار یہ جیوڈیشن اپوائنمنٹ کی پروسس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ اتر پاتا نہیں ہے یہ تو قابل نہیں ہے ہمارا آلہ عدلیہ میں بھائی آپ نے اس کو آلہ سمجھا کہ یہ جج بن سکی یہ چیف جس جس کسی ہے اور آپ کی سیاست آپ نے اس لیے کہ آپ کی اپنی اپنے ہاتھوں میں ہیں تو آپ نہ صرف اپنا اپوائنمنٹ کے فکر کرتے ہو آپ نہ صرف اپنے دوست اور خاندان بننے والے کو judge بنانا چاہ رہے ہو جو آج کل آپ کے حق میں آرٹکل دکھ رہے ہو کہ آپ judge بنائیں گے آپ دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہو مطلب اس کمرہ میں بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ بھائی اس کو جس کا سنیوریٹی پہ یا سلو پہ باری بنتا ہے محروم رکھیں گے تا کہ آپ کا یار اگلی Chief Justice بنے آپ مجھے کہیں کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا الیکشن نزدیک ہے اور حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ لہور نے اعلان دیا تو بلوچستان پیچھے پیچھے آپ تنقید کریں آپ کہ یہ نے وہ نے but over your dead body a constitutional وواقی عدالت with equal representation اس کا چلے اگر بلوچستان کا واقی یہ موقف ہے کہ جو ہمارا وفاقی عدالتی نزام ہے اس کا میک درست ہے تو that's your point of view I really highly suggest that you run in elections you become members of parliament so you can pass a legislation or amendment to reflect قانون کے کون سے شک کے مطابق کہ آپ نے جس ساکیب نصار کا دل کا اظہاری کی تو آپ کو contempt لگے آپ نے جس ٹھے یہ genuine issues ہے ہمارا legal نظام میں آپ نے پوچھا کہ ہم نے اٹھاروی تربی میں کیوں نہیں کیا political compulsion یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ کسریتی ووٹس نہیں تھے مگر legal and constitutional بھی قدگر یہ تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 18th amendment کو آپ نے ایک سال بیٹھا پورا مشورہ ہوا سب کچھ ہم نے کیا دو دہائی سنیت تری تھرڈ مجراری کی ساتھ اٹھار بھی ترمیم پاس کیا اس میں جو 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 اپوائنٹمنٹس کا پروسیس تھا وہ سجیسٹن کا پاور پریزیڈن کے پاس نہیں پی ایم کے پاس نہیں وہ ہم نے ججسٹس کے ساتھ رکھا تھا لیکن کنفرم کرنے کے پاور جیسے باقی دنیا میں ہم نے پارلمان کے پاس رکھا تب بھی عالی عدلیہ اور آزاد عدلیہ نے پورا تحریکیہ کے لائیرز کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ہمارا اٹھاروی ترمیم جو میں نے سمجھایا کہ تین نسلوں کی جدہ 1973 کی بہالی اس بات پہ کہ میں اپنا مرضی کا ججز نہیں لگا سکوں گا تو پورا کانسٹیوشنل امینمنٹ ویڈیو ون آم آم تھری تھرز مجاریٹی میں نہیں مانتا میں اس کو پورا پکورا آ رہا ہوں گا آپ جا کے 19th بنا دے چلے مانتے آج تک ہم نے 19th کا آئین سازی بھی کی آج تک وہ پورا فیصلہ آیا ہی نے افتخای چردری کا کوٹ کا یہ نہیں فنکشنی جی سسٹم میں مانتا پارلمان میں مسئلے ہیں میں مانتا ہوں میڈیا میں مسئلے ہیں ہم نے تو پارلمان کی کمیٹی کسی ایک ٹاپک پہ نہیں بنایا ہم نے دعوت دیا کہ چارٹ و ڈیموکرسی میں یہ بھی ہے ناب رفورم بھی ہے ملیٹری سیول ریلیشن کی باری میں کوئی آئے مجھ سے اس پہ اگری کرنے کے لئے تیار ہوں اس پہ بھی بات کرنے کے لئے تیار ہوں مگر میں کسی پسن سپسیفک اعتراض کی وجہ سے کسی لاہور کی سیاست اور تخت لاہور کی لرائی کی وجہ سے میرا جو 2006 کا وعدہ ہر منشور بشمور 2024 کا منشور کا وعدہ یہ سیول 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 کا August 2023 اس پہ سیول 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 سیچ پاکستان قال نشاید خریری زماری چی يوم منس سی yo پارٹی کا سابق سانتے بھی Minority Rights Commission اس پہ 89 human rights organisations individuals اندرست Charter of Democracy 2.0 not in 2006 but in 2023 in the run-up to the elections ان کے COT پہ فوکس نیا COT بنانے کا مطالبہ اس میں آپ بتائے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پہلا مطالبہ کیا ہے کہ federal عائنی عدالت بننا چاہیے اب ہمارا جد و جہد چونکہ شروع پتہ نہیں کب سے ہوا افتخار چوہدری کی ٹائم سے ہر بار اڈریس میں یا یہاں یا وہاں لاہور ہائی کورٹ میں سپریم ہائی بار ارسوسییشن میں یہی اپوائنز ہم اٹھاتے رہے ہمارا اس پہ اتنا میند ہوا ہے اور آپ کہیں گے اس لئے اس وقت جو لرائی چل رہا ہے چاہے وہ جوڈیشنل پولیٹکس کا لرائی ہو یا دوسرا پولیٹکس لرائی ہے میں اپنا منشور بھول جاؤ اور میں کسی اور کا منشور قبول کروں ایسے نہیں ہو سکتا اگر آپ مانتے ہیں کہ جیسے آپ نے مانا کہ جوڈیشنل سسٹم میں مسئلیں ہیں اور تھوڑے مسئلیں نہیں ہیں بہت مسئلیں ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک باقی پورا نظام ٹھیک نہ ہوا اس کو نہ چھہرے مطلب آپ صرف اپنا گھر کا صفائی تب کریں گے جو باقی گھر اپنے صفائی کر کرواتے ہیں ہم اس چیز کے پیچھے کب سے کوشش کرتے آ رہے ہیں ہمارا پہلا جوڈیشنل ریفارمز کی امینمنٹ سابٹاج کیا گیا آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ٹوینی فیفتھ اکٹوبر کے بعد تک انتظار کروں تو سکسٹی تھری ایج ایسا فیصلہ نہیں آئے گا ایسے نہیں کہا جائے گا کہ آئین کو تو آپ نہیں ترمین کر سکتے صرف ہم اب کیا یقین دہانی دلائیں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ دھمکی نہیں دیں گے کہ پورا کا پورا آپ کی اٹھاروی درمیم اور آکے رکھ دیں گے آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں بھائی ایک دوسری پہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ ساتھ کب بیٹھیں گے کون سا بینچ پہ کون بٹھائیں گے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ مینا جو وفاقی ان بیلنس ہے سارے صوبہ کو ایکل نمائندگی ہے وہ کیسے آپ پورا یقین دہانی دلائیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو نظام ہے ویسے صحیح ہے ایسا ہی چلنا چاہیے تو پھر اوور یور ڈیڈ باڈی تیل آس ہم نہیں مانے گے اگر آپ مانتے ہیں کہ کٹھائیاں ہیں تو آپ نہیں تیل آس کہ اب نہیں تو کل ہم پورے طریقے سے کسی تین دن کے مانت میں کسی رات کے اندیرے میں تو حق صرف ہمارا جسٹس سائیوان کے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودری کے وقت فل کورٹ بینچ بارہ رات بارہ بجے جیو لائف سٹریم پہ بیٹھے اور وہ کہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کر رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی آئین سازی کر رہے ہو اس لئے کہ کچھ لائیرز نے میرے لیے ملک نے میرے لیے جلوس نکالے تو میرا لیجیٹمیسی پارلمان کا لیجیٹمیسی سے زیادہ ہے یہ انڈیمک ایشیوز ان پاکستان موجود ہیں آپ کے پاس کبھی ایسے عدالت موجود نہیں رہا جس نے کسی سیاستدان کو یہ اجازت دی کسی پارلمنٹ کو یہ اجازت دی کہ ان کے بارے میں کوئی آئین سازی اور کانون سازی ہو سکے پہلی دفعہ افتخار افتخار چھوڑری جسٹس عیسی اور منصور کے زمانے میں ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے کہ بہت تیاب گوہنگ موک رہا ہے مقایت جسٹس کہ پیچھوڑ کش تو پاسیوڑ رہا ہے میں جس سے شاند موک رہا ہے پاکستان میں پاکستان جس ٹھوڑی بنگو پاکستان پاکستان موک رہا ہے یسے لئے موک رہا ہے پاکستان I'll give my powers to parliament یہ judicial history میں مجھے بتائے کب ہوا ہے جب شہید محترمہ بین ازیر بھٹو 93-96 تک وزیر اعظم بنے تو اس سے پہلے executive کی دومین میں یہ judicial appointments کا پروسس چلتا رہا جنرل زیال حق کا کسی judge کے نہیں کوئی اعتراض نہیں آپ judge بنائیں بھائے 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 بنائیں ہمارا اپنے ہمارے اپنے میہ سائبان کوئی judge بنائیں صحیح ہے بھائے وہ تو merit پہ بناتا ہے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کو تین سال ملے اس کی merit کو یہ درد بلوچستان کی طرف کہیں اور کی طرف نظر گزرے ہوتی تھی تو اسی وقت judge's case ہوا اور chief justice نے پھاور تب سے اپنے جیب میں رکھ لیا prime minister کو پارلمان کو undermine کر کے پھر ہم نے یہ عائنی عدالت کا concept اور عائنی عدالت کنات سٹینڈالون یہ جو نظام بنا ہوا ہے کہ وہ ٹوفیوں کی طرح بانت سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے اور ان کی مرضی ہے اور آپ کے جیسے بارس کے آپ جیسے انسٹیوشن کے کتنے ریکمینڈیشن آئی ہیں کہ چاہو وہ contempt power ہو چاہو وہ appointment process ہے آپ خود یہ درست کریں اور ہر chief justice کے ابتدائی تقریر کا آپ ذرا ویڈیو نکال کے ٹیکس نکال کے پر لیں سارے کہتے ہیں کہ اپنا rules میں ہم فکر نہ کریں کوئی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عائن سازی یا قانون سازی کریں ہم اپنے جو rules ہے جو ڈشری کے اس میں سے ہم یہ appointment process بھی درست کریں گے اس میں سے ہم یہ سو موٹو contempt of court کو بھی درست کریں گے کبھی نہیں کیا آپ کہہ رہے ہی کہ وہ constitutional bench بنائیں گے چلے میرا وفاق کا ایکل نمائندگی بھی آپ نے نکالتی ہے اس سے constitutional pendency of cases وہ آپ کہہ رہے اضافہ کریں ججز کا تعداد میں اب without amending the appointment process how do you expect me to appoint any judge بکوز جو ڈشری نے اپنے ہاک میں رکھا اور ان کا میریج پہ فیصلے ہوتے ہیں اور ان کا میریج زارا حال دیکھ لے سندھ high court کا 13 vacancies ہے فل نہیں کر سکتے اس لئے judge صاحبان اور انویل judge صاحبان ایک دوسری سے باپ نہیں کرتے لوہو high court I forget the number it's something ridiculous maybe 24 vacancies ہے اب اتنے سارے آپ کے cases ہے اتنا سارا pendency ہے cases کا جو کہ سنانے ہی جاتا ہر چند مینے بعد ایک ایسا سیاسی issue اچ جاتا ہے جہاں پورا وقلا community پورا عدالت کا focus کسی ایک issue پہ ہو جاتا ہے اور جو عام سے cases ہے وہ پینڈ ہوتے ہیں ان میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اور جو جو ججز جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ کرو وہ اپنے vacancies fill نہیں کر سکتے ہیں تو جہاں پاکستان people's party کا موقف یہ ہے کہ ہم واپس جائیں انیسوی ترمیم کو repeal کر کے اٹھاروی ترمیم میں جو آپ نے specify کیا وہ کرے جو آپ کا allies یا جی ی کا سوچ ہے وہ پارلمان اور judicial committee کا ضم کرنے کا سوچ رہے ہیں جو بھی کچھ تو کرنا ہے جس سے یہ جو ان کا inability رہا ہے اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے ہم پورا کریں اور جب یہ بھی ہوگا اور آپ کا ملے گا مگر آئینی عدالت کا بھی پورا تو وجہ 184 186 Constitutional Rights Fundamental Rights پہ ہوگا ان کا کامی یہ ہوگا کہ وہ ان Constitutional Provisions پہ عمل در آمد کریں اور ان if they fail they will have great people in the Supreme Court Bar Association or if will be called the Federal Constitutional Bar Association then to hold them accountable and they are not becoming judges for life لیکن ہم ایک پورا Constitutional Rights Based Constitutional Based Juris Prudence develop کریں آپ سمجھتے میں کت کر لگانا چاہ رہا ہو اس 199 کو تحفظ کرنے کے لئے مجھے مرنا کرنے کے لئے دوسروں کو مرنا کرنے کے لئے ایک مصورت عدالت بنے گا and to avoid this controversy of یہ جو بنا ہے وہ فاق میں بلا وجہ آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اس سبائی آئینی عدالت میں جج کون بنے گا but ہم نے بیسے جو appointment process ہے اس میں یہ ترمیم ڈالا ہے یا suggest کیا ہے کہ وہ جو نیا joint committee ہوگا اس میں judges بھی ہوں گے اس میں opposition اور حکومت کے سیاسدان بھی ہوں گے مگر اس میں ہمارا وقلہ community کی بھی نمائند ہے جیسے پہلے بھی مگر جو واضح فرق ہے اس میں یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اس committee میں بیٹھا ہوا شخص کے ہر کسی کے پاس وہ حق ہوگا کہ وہ تجویز کرے کہ کون بنے گا judge تو اس طریقے سے نہ صرف judge صاحبان مگر آپ آپ یہ تجویز کر سکیں گے کہ کس کو judge بننا چاہیے اور اگر آپ judges اور دوسرے اس committee میں ملکے consensus بناتے ہیں تو وہ ہی judge وہ judge بنیں گے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی شخص کے لیے وہ تو کوئی اور کر رہا ہوگا کسی شخص کے لیے دوسرے کو لگ رہے ہوں گے کہ آپ کسی شخص کے خلاف یہ کر رہے ہیں بچ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں کسی شخص کے لیے یہ کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس ملک کی نظام کو چاہوہ پالمان ہو چاہوہ عدالت ہو وہ خود experience کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسے نظام بنائیں کہ ایک رات میں نہیں لیکن آگے جا کے ہمیں وہ تحفظات وہ تحفظ دلواؤ سکے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک chief justice کی تقرری سے ہوگا یہ ہوگا جیسے وہ institution develop ہوگا جب وہ jurisprudence develop ہوگا جب پہلی بار ہمارا آئین کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ چاروں صبح کا ایکول نمائندگی ہو ہمارا آئین کو جب jurisprudence develop کر رہے ہوں گے صرف ایک بار یا ایک ہائی کارٹ بار کا اکثریت کی judicial point of view نہیں آئیں گا تو I feel strongly I feel passionately that we should build a constitutional court both on the federal level on the provincial levels we should amend the power to appoint judges and we have to get rid of this concept of holy cows wherever they may be مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب بھی دینا تھا اور ساید زیادہ دیر بول شکا ہوں تو اس چیز کا محصول I look forward to taking your questions and I'd just like to end on this point کہ میں پاکایدہ آ رہا ہوں اگر یہ رات کی اندیرہ کا کچھ چیز ہوتا میں آپ کے اندیرے میں ہی کام کرتے کمرے میں بند ہو کے کرتے میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں نہ کسی سوال کے نہ کسی سوچ کے I'm going right into the lion's den مطلب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سب سے زیادہ تعلق ہے موجودہ سٹاٹس کوہ کے ساتھ جہاں مجھے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس view جو میں لے کر آ رہا ہوں یہ پاپیلر نہیں ہوگا but it is not for politicians to just do what is popular we've gotten used to کہ اب اس لئے ٹک ٹک کا زمانہ ہے تو جس کو سب سے زیادہ likes ملتا ہے جس کو سب سے زیادہ retweets ملتا ہے ویسے ہی ہمارا سیاست کو چلنا چاہیے نیوز کو چلنا چاہیے no there is a rot endemic to the system of pakistan and absolutely is true of every single institution but until you have a supreme court that is not got the equal representation of the provinces until you have a supreme court that's too busy deciding which tower to tear down in karachi which dam to build on the indus until we have a supreme court more obsessed with panama than that phase of part decision than the lawyers that were murdered here by those terrorists until we have a supreme military courts concept جب بار بار کیوں آتا ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدالتی رضام دیشت گردوں کو convict نہیں کر سکتا ہیں اور جب ہم اس پہ سوال کرتے ہیں ججز سے وہ پہ سکتے ہیں وہ پہ سکتے ہیں کہتے ہیں وقلہ جو ہے پروسیکیوشن جو ہے وہ برا ہوتا ہے یا جب بھی یہ بات کہا جاتا ہے تو مجھے بلوچستان دیشت گردی کا واقعی یاد ہے کہ جس پہادری کے ساتھ آپ یہ کیسیز لیتے ہیں کبھی دفاع کرتے ہیں کبھی پروسیکیوٹ کرتے ہیں پہ سکتے ہیں کبھی سکتے ہیں پہدری آپ ایکس ایکس ایڈیوی 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 کیونی میں لیکن کو کو فیڈرل پہدرل کوٹ خان a constitutional court for justice فائزیسا or justice مسور or any of the other judges I want to fix a constitutional court کہ میری والدہ نے یہ وعدہ کیا تب سے میں یہ والدہ پہ کام کر رہا ہوں بالکل اس سے پہلے ہمارے پنجاب سے جو سیاسی اتحادی ہیں وہ کبھی نہیں مانتے کبھی نہیں مانتے کہ equal representation کے آئینی ہے کبھی نہیں مانتے ناب کا reforms بھی اسی Charter of Democracy کا حصہ تھا ہمارے حکومت پہ بھی منع کیا ان کا اپنا تو اتہائی کی ایک سریعت کی حکومت میں منع کیا آج تک منع کر رہے ہیں میں بھی آج تک اس پہ قائم ہوں Truth and Reconciliation Commission ہمارا document کا حصہ ہے ہم اس پہ عمل درامت کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اگر میرا منشور کا ایک 2024 کا منشور کا 2023 کا civil society کا demand 2026 کا وعدہ اگر یہ جلدوازی ہے اگر یہ پرسنس پسیفک ہے I think that that's a not a just critique of the Pakistan People's Party's position میں اگر یہ مینرت کر رہا ہوں اگر یہ کیس لر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ there's a fundamental need for this reform اور میں تو کوشش کرتا رہوں گا میں آپ سب کا بہت شکل بزار ہوں کہ اس کے پابجور کہ اختلاف پر آئے ہوگا آپ نے پورا ہماری بات سنا اب میں بھی چھاؤں گا کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا انٹرائک کر سنے ہماری بات سنے ہماری بات سنے سنے سے یہاں پہ آکے کریں اوچھا بول لے ککٹ سانے آپ تو نزدان میں تو سن سکتا ہوں کی